موسیقی موسیقی السلام علیکم جائز دوستو میری تاب صحب خیرے سنگے فٹ ہوں گے آپ میں بنا رہا ہوں کیٹس کے لئے مینی کولر یہ باسکٹ میں نے لیا اور یہ اس کا ڈھکی رہا ہے ساتھ میں لیا ہے فین یہ بارہ وارڈ کا فین ہے اور ایزی مل جائے گا مارکٹ سے آپ کو ساتھ یہ سوچ ہے کیبل ٹائد ہیں جس سے فین کو اور کیبل کو ٹائد کیا جائے گا اور یہ کیبل لی ہے تو ابھی میں دکھاتا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر درائن کیا باسکٹ کے اوپر درائن کیا فین کے سائز وغیرہ کے ساب سے کہ کہاں پہ ہول کرنا اور کہاں پہ فین جو ہے فٹ آئے گا فین آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گا یہ بارہ وارڈ کا فین ٹھیک ہے اور مجھے ملا ہے مارکٹ سے یہ ایٹ انڈرڈ کا یہ باسکٹ میں میں نے ہولز کرنے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں یہ بارے ہولز آ جائیں گے اور کیبل ٹائد کے ساتھ یہاں پہ فکس ہو جائے گا فین یہ جو ہے نیچے میں نے لائن لگائی ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے فین کی بانڈر آ جائے گا اور نیچے جو پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ پانی ڈالوں گا بالٹی کے اندر تو جس میں پانی فین تک نہیں پہنچے تو یہاں تک پہنچے تو باہر آنا شروع ہوتا ہے اس لئے یہ ہولز بناؤں گا اور یہ اب اس کی میں کٹنگ کرنی ہے باسکٹ کی اور پھر اس کے اندر فین فٹ کرنا ہے یہ گائز میں نے اس کے اندر یہ کٹنگ کر لیا ہے ہولز بھی کر لیا ہے اور یہ فرین پہ میں نے بنایا ہے اس کا فین کا سائز کے مطابق ہولز اور فین کا سرکل جس میں سے فین ہوا آئے گی اس میں پھر اس کے اندر فٹ کرنا ہے فین کو اور یہ دیکھیں یہ فین کا لکھا بھی ہوگا ہے یہ انسائیڈ ہے یہ آوٹسائیڈ ہے کہ کون سی سائیڈ ہم نے فرنٹ پہ لانی ہے اور کون سی بیگ پہ لانی ہے تو اس کے مطابق اب اس کے فٹ ہوگا یہاں سے فین کے ہولز میچ ہو جائیں گے باسکٹ ساوٹر کیپل کی ٹائے کے ساتھ فٹ ہو جائیں گے تو اب اس کے اندر فٹ اب یہ میں نے کیپل ٹائز کے ساتھ اس کو فٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اور اب بہت اچھے باقی جو ایکسٹر ہیں وہ کٹنگ ہو جائے گی اور یہ فٹ ہو گیا اب یہاں پہ یہ ہیل نہیں رہا ٹھیک ہے اور اپنی بلکل جگہ فٹ بیٹھا ہے اب وہ تار کا کونیکشن کرنا ہے اس کا اور ٹیپنگ بھی کرنی ہے اس کے تار کے اوپر تاکہ یہ جو جوائنٹ ہے اچھے سے نہ جھوڑ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کو یہاں پہ فکس کرنے کا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کیپل کو نہ ہاں پہ فکس کر دیا جائے یہ گائز میں نے کیبل کا کونیکشن کر کے فین کو اون کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ لیلی بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں یہ اندر سے فین کی کونیکشن کی کیبل آرہی ہے ٹھیک اندر سے اس کو دو سو بیس وارڈ پہ لگایا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایمپیر جو ہے کم لے گا چلے گا دو سو بیس وارڈ پہ ملے کے بجلی کے اوپر ڈریکٹ لیکن اس کی جو کنزمشن ہوگی جو بجلی یہ یوز کرے گا وہ صرف بارہ وارڈ ہوگی جو ایک نارمل انرجی سیور کے برابر ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہوا بھی اچھی آرہی ہے لیلی کے بال اڑھ رہے ہیں اور اچھی ہوا آرہی ہے اس سے پتہ چاہ رہے کہ یہ فین بھی ہے ٹھیک وارڈ کر رہے ہیں تو اس کو میں نے خالی چلایا ہے اس کے اندر میں نے پانی یا برف وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا صرف خالی چال رہا ہے بعد میں میں دیکھوں گا کہ اس کو کسے کنورٹ کیا جائے اب اس کے اندر میں سوچ رہا ہوں پانی ڈالوں گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر برف کے پیس رکھتوں گا جس سے بیک سے ہوا جائے تھنڈی آئے گی ابھی تو ہوا آرہی ہے لیکن تھنڈی نہیں ہے اتنی زیادہ نارمل ہوا ہے اور میں نے اس کے اوپر ڈکن بھی رکھا تھا ڈکن رکھنے کے بعد یہ ہے نا یہ اس نے وقت نہیں ٹھیک سے کیا یہ نا جو ہوا ہے نا وہ ہوا تھرو نہیں دے رہا تھا پھر میں نے اس کو جب ریڈ کیا نا باکس اوپر اس کو بیک سے تھرو چاہیے اگزاست کے لئے یوز کرتے ہیں نا ویسے اس کو حواظ نہیں پڑتی ہے تو ٹھیک ہے گائز پھر ملتے ہیں انشاءال نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا فی امان اللہ